بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مریم نواز نے ایک بار پھر انقلاب کا نعرہ لگا دیا ہے جب جو معاملات ٹھنڈے ہوئے تھے جیسی ان میں دوبارہ سے گرمی آئی ایک بار پھر انقلاب کا نعرہ لگا دیا گیا ہے ڈی جی آئی سائی جنرل فیض حمید کے اوپر پھر سے ایک حملہ کر دیا گیا ہے یہ حملہ کیوں کیا ہے؟ مریم نواز نے اسلامباد آئی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ ٹویٹس بھی کیے ہیں جس میں جنرل فیض حمید کا نام لیا ہے بقاعدہ کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے اس کے حوالے سے میں نے ایک سال پہلے کیا کہا تھا؟ 26 ستمبر 2020 کو میں نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو وہ ویڈیو بھی تھوڑی سی چند سیکنڈ سناؤں گا ان کو اب یہ خطرہ ہے کہ یہ جو سیم پیج والا بیانیاں ہیں آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی سیم پیج پہ ہیں اور یہ دونوں مل کے سیم پیج پہ عمران خان کے ساتھ ہیں خطرہ ان کو یہ ہے کہ جب جنرل کمر جعوید باجوا جو کہ یہ تھوڑا ہمارے سر پہ پڑ چکا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ریٹائر ہوں گے دوہزار بائیس میں ان کو خطرہ یہ پڑا ہوا ہے کہ اگر اگلا آرمی چیف جنرل فیض حمید بن گیا خطرہ ان کو یہ پڑا ہوا ہے یہ ناظرین آپ نے سنا یہ ایک سال پرانی ویڈیو ہے آپ نیچے ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو ڈریکٹ اپنے یوٹیوب چینل سے دکھائی ہے نون لیگ کو یہ پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ اگر ڈی جی آئی سائی کو بھی تبدیل کر دیا جاتا جس کے اوپر آپ کو پتہ رومرز بھی پھلائے جا رہے ہیں کوئی افیشلی کوئی خبر نہیں آئی ابھی تک آئی ایس پی آر نے کچھ نہیں بتایا جی ایچ کیو سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈی جی آئی سائی کو تبدیل کر کے کور کمانڈر بنایا جا رہا ہے اور ڈی جی آئی سائی کسی نئے بندے کو لائے جا رہا ہے اور جب انہیں بنا دیا جائے گا کور کمانڈر تو یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ آپ کو کم از کم ایک سال کور کمانڈر رہنا ہوتا ہے کہیں گے پھر آپ آرمی چیف بنتے ہیں تو اگر اب بھی جنرل فیض امید کو کہیں بھی کور کمانڈر لگا دیا جاتا ہے تو وہ نومبر تک جب تک آرمی چیف کی موجودہ کی ختم ہوتی ہے جوب کا ٹینئور جو ہے تو پھر جنرل فیض امید کا رستہ کھل جائے گا آرمی چیف بننے کا یہ نون لیگ کو پریشانی پڑی ہو یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا کہ یہ پریشان ہے یہ ہونے یعنی کسی کو بھی نہیں بتا لیکن یہ پریشان بیٹھے ہوئے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بن گئے تو دوزار تیس کے یہ تو پھر دوزار اٹھائیس تک کا بات ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ دوزار اٹھائیس تک پہ جنرل فیض امید ممکنہ طور پہ آرمی چیف رہ سکیں گے اگر وہ دوزار بائیس میں بنتے ہیں تو ایک دفعہ بنیں گے دوزار بائیس میں بن جائیں گے وہ دوزار پچیس تک پچیس میں اگر انہیں ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ دوزار اٹھائیس تک اگر اٹھائیس کی الیکشن بھی اگر دو مہینے ارلی کرا لیے گئے تو آرمی چیف وہی ہوں گے میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ ان کو پریشانی پڑی ہوئی ہے اب آتے ہیں پٹیشن کی طرف ناظرین آپ کو یاد ہوگا جسٹس شوکر صدیقی انہوں نے الزامات لگایا تھے بڑے سنگین الزامات لگایا تھے انہوں نے کیا الزامات لگایا تھے وہ سارے الزامات جو انہوں نے لگایا تھے وہ اردو انگلیش سارا مکس کر کے مریم نواز نے وہ پٹیشن ڈال دیا ہے جرج ارشد ملک کی بھی بات کیا لیکن وہ اتنی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے جسٹس شوکر صدیقی کا معاملہ زیادہ ریلیٹڈ بنتا ہے کیونکہ جو ارشد ملک کا کیس ہے وہ تو مختلف کیس اس میں مریم نواز کو تو سزا ہوئی ہی نہیں ہے جرج ارشد ملک کا مریم نواز کی سزا سے یا ان کے ہزبن کی سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ دونوں کو اس لئے کنیکٹ کرنا چاہتی ہیں کہ وہ یہ بتا سکیں کہ ماحول ایسا تھا کہ لوگوں کو فورس کیا جاتا تھا میں اس کی بھی آپ کو حقیقت بتاتا ہوں آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے پہلے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں دا میڈیا فوریزن زان نونیا یعنی میڈیا نے ان وجوہات کی وجہ سے جو ہم سب کو پتا ہیں میری اپلیکیشن کی سب سے خاص چیز تو ہائلائٹ ہی نہیں کی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ پری پلانٹ تھا پہلے سے پلانٹ تھا اور جنرل فیض حمید نے ہی انفلونس یوز کر کے سارا کچھ جو ہے وہ کیا تھا یہ سب ارکیسٹریٹر تھا جنرل فیض حمید کی طرف سے آگے سنیں یہ بھی یہاں بات ختم نہیں ہوتی پھر کہتی ہیں اب پھر آرمی میں درات ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ٹویٹ پڑھیں ذرا اس سے بات چلتا ہے کہ جو انفرادی طور پر جیسے جنرل فیض حمید نے یہ کام کیا ہے انہوں نے نہ صرف اپنے عوض کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ انہوں نے اپنے ادارے کو بھی بدنام کیا ہے ہماری آرم فورسز کو لوگوں کے ذاتی مفادات کی قیمت ادا کرنے پڑتی ہیں آسان الفاظ میں یعنی جیسے نواز شریف نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید ان کا نام لیا اور پھر باقی جوانوں سے فوجیوں سے کا چھوٹے رینک آفیسر سے کہ ان کی بات نہ ماننا اب اس موقعے پہ جب یہ خبریں آ رہی ہیں تین جنرنیلوں نے ریٹائر ہونا ہے اکتوبر 18 کو ان کی جگہ ظاہرہ تبدیلیاں ہونی ہیں اور شفلنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا رومرز آ رہے ہیں کہ شاید دی جی آئیس آئی کی بھی کوئی تبدیلی ہوگی ان کو کور کمانڈر بنایا جائے گا تاکہ ان کا رستہ ہموار ہو جائے آرمی چیف بننے کا یہ باتیں آ رہی ہیں یہ اس سب کے خلاف پری ایمٹیو سٹرائک کیا ہے مریم نواز نے ان کو پتا ہے ان کے اپنے کیس میں ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا ایسے مل ہی نہیں سکتا صرف ایک طرح سے ریلیف مل سکتا ہے میرے پاکستانی یاد رکھو کہ اگر یہ بات درست ثابت ہو جائے کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور جنرل فیض حمید ایک انڈویجول کو قربانی کا بکرا بنا کے ایسا ہول ڈیل کر لی گئی ہے کہ ٹھیک ہے یار تم ہمیں قبول ہو کیونکہ یہ لوگ باتیں سنا رہے ہیں کہ ان کو اپوزیشن میں کنٹرول کرنا مشکل ہے جس طرح کے چیلنجز ہیں پاکستان کو اپنے مغربی بارڈر پہ مشرقی بارڈر پہ امریکہ کی طرف سے ان کو اقتدار دے کے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اقتدار سے باہر ہوں گے تو الٹا یہ اداروں کے ساتھ بھی پرابلم کریٹ کریں گے یہ باہر بھی سازواز کریں گے جو بھی ہے تو ان کو اقتدار میں رکھ کہ ہم اپنے پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھ سکتے ہیں لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں مجھے دو لوگ انہیں ایسے میسیج بھی کی ہیں تو میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا تاثر نہیں ہے کہ ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں ان کو صرف ڈیل ملی تھی ڈیل ابھی تک نہیں ملی ڈیل ضرور ملی ہے ڈیل ہو جاتی تو اب تک ان کے کیسز ختم ہو جائے دور اب بھی اگر ختم ہوئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیل کی وجہ سے ہوں گے اب یہاں پہ آتے ہیں مریم نوازی جو پٹیشن داخل کی ہے ہم تھوڑا سا اس کو ابزور کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے اس میں جو لبے لباب ہے نا جو بنیادی چیز جو کہنے کی کوش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 29 جون کو جنرل فیض حمید 29 جون 2018 کو جسٹس شکر صدیقی کے گھر جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور کیس کے معاملات ڈسکاس کرتے ہیں تب تک ابھی ان کو سزا ہوئی نہیں تھی سزا جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوئی ہیں تو یہ ڈیٹ جو بتانے کی کوش کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے کے پہلے جنرل فیض حمید کو کیسے پتا تھا کہ وہاں سے سزا ہو جائے گی اور وہاں پہ اپیل آ جائے گی ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے سوالات یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے سوال پوچھے اگر آپ کی کورٹ میں اپیل آتی ہے تو آپ کیا فیصلہ دیں گے اور اس طرح کی باتوں کا الزام لگاتے ہیں تو بنیادی چیز اس میں جو وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس ٹائم نون لیگ وہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا دی گئی چھ جولائی کو یہ ملتے ہیں انتیس جون کو یعنی اس چیز کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا ایٹ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے آ کے کہا کہ آرمی چیف نے مجھے کہا ہے کہ تم کیوں نہیں ہنڈل کر سکے مطلب ایک جج کو کیوں نہیں ہنڈل کر سکے تو اب آرمی چیف اتنے نراز سے جنرل فیض حمید سے کہ یہ ایک جج کو ہنڈل نہیں کر سکے تو انہیں ڈی جی آئی سائی بنا دیا تھا اس ٹائم وہ ڈی جی آئی سائی نہیں تھے جبکہ یہ باتیں کر رہے ہیں جسٹس شکر صدیقی اپنی ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں دے سکے تھے اور سپریم جوڈیشل کانسل نے آپ کو پتا کہ ان کو ہٹا دیا تھا اودے سے اس کے بعد ان کی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس شکر صدیقی کا کوئی بھی الزام اب تک سچ ثابت نہیں ہوا تو اس کو انہوں نے جو بھی تک ثابت ہی نہیں ہوئی یہ چیز خالی ایک الزام ہے جو ان کا دوست ہو سکتا ہے یار ہو سکتا ہے گھر کا بندہ ہو سکتا ہے کوئی بھی اٹھ کے الزام لگا دے تو کیا آپ اس پر کیس ختم کر دیں گے اس ساری پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے سزائیں ہمیں دلوائی گئی ہیں انفلنس یوز کیا گیا ہے پلانٹ ڈیٹ کو ملے تھے پھر دوسری ملاقات جو ہے وہ صدا آنے کے بعد ہوئی تھی انیس جولائی کو یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو اس کا سمپل بتا دیتا ہوں میں یہاں پہ حل کر دیتا ہوں عام لوگوں کے لیے نون لیگ جو کر رہی ہو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا میں عام لوگوں کے لیے حل کر دیتا ہوں جو اپیل ہوتی ہے نا ہائی کورٹ میں وہ کنٹینیویشن آف ٹرائل ہوتا ہے لیٹس سے کہ ایساب عدالت کو آئی سائی نے انفلونس کر دیا تھا اب تو ہائی کورٹ میں کیس ہے نا سارا ایویڈنز کے سامنے ہے کیا عدالت نہیں دیکھے گی اپیل میں کہ کیا ثبوت تھے کیا عدالت سب کچھ نہیں دیکھے گی ایویڈنز ریکارڈی سٹیٹمنٹس آپ پہ لوگ ایک ثبوت نہیں دے سکے کیلبری لیٹر وہ آپ نے لکھا آپ کو آئی سائی نے کہا تھا کہ جالی گیٹ بنوائیں آپ کو آئی سائی نے کہا تھا کہ کتری خط لے کر آئیں آپ کنوینسٹرز کے سارے ڈاکیمنٹ کیوں نہیں لاتے ان چاروں فلیٹوں کو خریدنے کے آپ جو منی ٹرانسفر ہوا تھا ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں جب آپ نے فلیٹ خریدے تھے وہ کہاں ہے ریکارڈ وہ کیوں نہیں لاتے یہ ساری ڈیٹیل لائیں کہ پیسہ وہاں پہنچا کیسے کس بزنس سے آپ نے کمایا تھا کیوں نہیں آپ لاتے کیوں نہیں بتاتے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے تو یہ سارا مقدمہ اس بنیاد پر لڑنا چاہتے ہیں کیوں لڑنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو مریم نواز اعتراف کر رہی ہیں بنیادی طور پر وہ یہ کر رہی ہیں کہ ہم نے کیس منیج کر لیا تھا اور میں آپ کو بتاؤں گا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ہم نے کیس منیج کر لیا تھا آئی سائی نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے جس طرح ہودیبیا پیپر میلز کیس بند ہو گیا تھا اور وہ جہ جب ان کا ہیرو ہے اسی طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے بھی معاملات مبینہ طور پر تیہ ہو چکے تھے کہ جیسے ہی در سے سزا ہوگی کیونکہ اتصاب عدالت کا جج بشیر نہیں بکا جج عرشت ملک کا پھر دنیا میں نہیں ہے لیکن جو اس ٹائم کو ان کا کنڈکت تھا اللہ نے انہیں ہو سکتے ہیں بخش دیا ہو جج عرشت ملک کمپرومائز تھا بک چکا تھا یا بلیک میل ہو رہا تھا اسے منیج کر لیا تھا لیکن جج بشیر نے ایون فیلڈ کی سزا دی تھی جو پہلی سزا ہوئی تھی جس میں مریم سبدر اور نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی جج بشیر کیونکہ نہیں بکا بڑی کوشش کی گئی اس کو خریدنے کی تو نیکسٹ یہ تھا کہ ہائی کورٹ میں جج کو منیج کر لیا جائے جب یہ لگا کہ وہی ہیں جن کے بینچ میں یہ جا سکتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ کیوں ان کو کہا گیا کہ آپ نے ان کی مردی کا فیصلہ نہیں دینا ملاقات ہوئی ہے یا نہیں اس کا کوئی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آیا لیکن اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو میں نے جیسے ججرشت ملی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ ججرشت ملی کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کا فیصلہ آئین کے مطابق کرنا وہ نہ کرنا جو یہ چاہتے ہیں یہاں بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ یہی بات ہوئی ہوگی کہ تم آئین توڑنے جا رہے ہو ان کی خاطر مت توڑنا کتنے میں بکے ہو کئی آف شور پیسے ملے ہیں کوئی تمہاری ویڈیو ہے زیادہ تر بکتے نہیں ہیں ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو ہنیٹ ریپ کر کے پنسایا جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ بچارے بول بھی نہیں سکتے مجھے ترساتا ہے ان لوگوں پر جو نون لیگ کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں سو آپ بی بی کوئی ثبوت دے دیں ایک پریس کانفرنس کریں اور بتائیں جی یہ ہیں میرے ڈاکیومنٹس یہ ہیں چاروں فلیٹ کی ساری منیٹریل مجھے جالی سزا دی گئی تھی میرے پاس ثبوت ہیں آپ نے آج تک ایک ثبوت نہیں دکھایا سوائے کتری خط کے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سزا دلوائے گی جن کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے انہیں سزا دلوانے کی ضرورت کیا ہے آپ مجھے بتا دیں آپ کو اگر کوئی انٹرفینرز کا مسئلہ نظر آ رہا ہے تو میری جہاں تک نظر ہے کیوں ریفری جج کیوں رکھا گیا تھا اوپر پتہ تھا کہ یہ منیج کر لیں گے اور انہوں نے منیج کر لیا ورنہ آرشد ملک نے جو دوسرے کیس میں نواز شیف کو چھوڑا وہ بھی نہیں بنتا تھا ایک جیسے کیس ہیں دونوں تو ناظرین یہ ہیں سارے واقعات ان کو خطرہ پڑا ہوا ہے کہ جنرل فیض حمید نا فیوچر کی آرمی چیف بانچے خطرہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ان کو خطرہ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ادارے کا رسپانس کیا ہوگا کیونکہ اگر ہائی کورٹ ان کی پڈیشن پر اعتراض گو کے لگ چکا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی نئی معلومات نہیں دی آپ نے وہی کچھ دوبارہ سے شیئر کر دی ہے جو آپ کی اپیل والی پڈیشن میں بھی ہیں نمبر دو اگر آپ نے کوئی نئی معلومات دینی ہے تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی کیونکہ آپ کی اپیل چال رہی ہے ہائی کورٹ میں دونوں اعتراضات ہیں تو ان کا کل سنا جائے گا پتا چلے گا لیکن اگر یہ سنی جاتی ہے تو پھر معملات اسی طرف جائیں گے کہ شاید جسید شکر صدیقی کو بھی بلائے جائے گا اور جنرل فیض حمید کو بھی بلائے جائے گا اور وہاں پہ پھر بیانات ہوں گے لیکن یہ اگر وہاں تک کیس پہنچا تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر آپ سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکری ہے